ہیلو فرینڈز آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے پھر سے ایک بار میرے یوٹیوب چینل میں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں چہرے کو گورا کرنے کا ایک ایسا طریقہ جس کا استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ جو ہے گورا ہو جائے گا آپ کے چہرے سے داگ دبے پمپلز جھائیاں سب ختم ہو جائیں گی اور چہرہ بے داگ اور سندر بنے گا کیونکہ آج کی یوگ میں ہر کوئی چاہتا ہے سندر اور گورا چہرہ کیونکہ گورا چہرہ جو ہے وہ کافی زیادہ سندر لگتا ہے اور اس پہ داگ دبے نہ ہو تو اور بھی زیادہ مزا آتا ہے تو فرینڈز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے گھرے لو طریقے سے اپنے چہرے کو سندر اور بے داگ بنا سکتی ہیں تو آپ کو اس کے لئے لیے لینا ہوگا کول گیٹ وائٹ والا سمپل والا سادہ والا آپ کو کول گیٹ لینا ہے تو لگ بھگ آپ اتنا لے لیجئے یہ ہماری اسکن کو کافی اچھے سے بلیج کرتا ہے اور اس کو کافی تھنڈک دیتا ہے تو دوستو لگ بھگ اتنی ماترہ میں آپ کو وائٹ والا کول گیٹ لینا ہے اور اس میں ہم نے ایک چیز اور لینا ہے ہمیں لینا ہے ہنی یعنی کہ شہر آپ کوئی بھی اچھا سا ہنی لے لیجئے جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرتا ہو تو ایک چمچ ہم نے ہنی لے لینا ہے کیونکہ ہنی ہم نے اس لئے لیا ہے یہ ہماری اسکن کو ٹائٹن و وائٹن بناتا ہے ساتھی ساتھ ہماری اسکن کی جو توچہ ہے لٹک گئی ہے ہماری چہرے کی توچہ لوس ہو گئی ہے اس کو ٹائٹ کرنے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے اس کے بعد میں ہمیں لینا ہے آدھا نیبو یعنی کہ اس کا ایک چمچ کے قریب آپ کو رس لے لینا ہے اس طریقے سے اور ان سب چیزوں کو اب آپ کو آپ کو آپس میں مکس کرنا ہے یہ آپ کو کافی اچھے سے اچھا ریزلٹ ملے گا بڑیا سے بڑیا ہر بار میں آپ کو بڑھ کر ہی نکھار آئے گا آپ کے چہرے پر تو اس طریقے سے آپ ان سب چیزوں کو ملا لیجی مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اپنے چہرے پر اس کو دس منٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے دس منٹ تک آپ اپنے چہرے پر اس پیسٹ کو لگا رہنے دیں اور دس منٹ کے بعد آپ کا چہرے کو اپنے تھنڈے پانی سے دھو لیجیے ہفتے میں دو یا تین بار ایسا کرنے سے آپ کے چہرے کے پیمپلز داگ دھبے جھائیں گیا اور لٹکی ویتوچہ بھی ٹائٹ ہو جائے گی آپ کا چہرہ سندر اور بدہ نظر آئے گا